اسلام علیکم کیسے آپ میدہ ٹھک ٹھاک ہوں گے میں آپ کا دوست امیر حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں امیر حمزہ گرین فارمز آج ہم بات کریں گے سیڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ ہم جو بھی فصل لگاتے ہیں اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے ہم ایک تو کئی قسم کے اٹیکس بیماریوں کے ان سے محفوظ رہتا اور جو سیڈ ہے اس کی جرمینیشن اچھی ہوتی ہے تو آج ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے پاس یہ گندم کا سیڈ ہے ساتھ نینو بیس ہے تو ہم اس کو لگا کے پریکٹیکلی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہم نے تیاری کرنی ہے تو اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں عمران گوندل جن کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جی فارم کے نام سے اور ابھی ہم کیونکہ یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا اور ہمارا ایکسپریئنس ایک ہی ہے تو ہم مل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ جائیں تو سب سے پہلے اسلام علیکم اچھا عمران بھئی ہم جو بھی فصل لگاتے ہیں اس میں سیڈ کا جو ٹریٹمنٹ ہے جو سیڈ اگانے سے پہلے کیا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کچھ ناظرین کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو آج ہم مکمل ڈیٹیل سیڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ان کو بتائیں گے تو اس حوالے سے آپ اپنے ایکسپریئنس بھی شیئر کیجئے گا ہم نے کہاں کا کیا ہے اور باقی یہ جو ہمارے پر نینو بیس ہے اس کا بھی توڑا سا تارک کروا دی جو سیڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی فصل کے بیج کے لیے ہوتا ہے چاہے وہ گنے ہی کیوں نہ ہو اس کی فصل کو بھی ہم نہ پہلے سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے لگا سکتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طریقیں اور ہوتے ہیں لگانے کو فصل سے اس کا طریقہ آپ سیڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بعد سیڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہو اسی hoch اس میں کوئی اپر تئے دوسرے میں زہر لگا سکتے ناو víz لگا سکتے ہیں سیڈ ٹریٹمنٹ مزویوں revitalاقل아 بھی ہو سکتے ہیں پھندی کاش زیر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی زیر ہو سکتا ہے آپ جو بھی بزار سے سیڈ لیتے ہیں اس میں وہ کلر بھی آتی ہیں گرین آتا ہے ریڈ آتا ہے اس کو زیادہ تار یہی چانس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نا سیڈ لگا ہوئے مطلب سیڈ ٹریٹمنٹ لگا ہوئے اس کے اوپر کوئی زیر لگا ہے پھندی کاش زیر لگا ہے کوئی بھی لگا ہے تو یہ جو بائیو ہے نا نینو ہے نینو بیس نینو بیس ایک اورگینک چیز ہے ہمیشہ کرتے ہیں اگر ہم سیڈ ٹریٹمنٹ اس کا نام بھی کریں تو ہم اس کو زمین میں فلڈ کر دیتے ہیں ایک اکڑ کو دو بوتلیں یہ پانچ سو ایمل کی بوتل ہے ایک اکڑ کو ایک لیٹرہ فلڈ کر دیتے ہیں تو سیڈ ٹریٹمنٹ جو کرنے کا طریقہ ہے کافی دوستوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ سیڈ ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو میلے میں گنے سے شروع کرتا ہوں جو کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک ٹپ میں پانی لینا ہے پانی لے کہ اس میں آپ یہ بائیو ملا سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے زہر اس میں لگانا ہے گنے کی سیڈ کو تو آپ وہ زہر اس میں ملا کے اس میں بھی گھو کے آگے جا کے کاش کر سکتے ہیں تو یہ گندم ہے ہمارے پاس آج ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے سیڈ ٹریٹمنٹ اس کا کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے صرف نینو بیس ہم نے صرف یہی لگانی ہے اور ہم نے کوئی چیز نہیں لگانی ہے نینو بیس کے متعلق تھوڑا سے پہلے بتا د کہ یہ ہم فلڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس میں بیسیکلی کس چیز کے لیے ہوتا ہے اور کیسے تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق اس کے فادیت کے متعلق بتا دیں نینو بیس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ایڈ کی گئی ہیں مایکرو نیوٹرنس اور میکرو نیوٹرنس دونوں چیزیں اس میں تھوڑی تھوڑی ایڈ کی گئی ہیں جب ہم سیڈ زمین میں شفٹ کرتے ہیں سیڈ کے اوپر ہم اس کو لگا دیتے ہیں زمین میں ہم نے سیڈ شفٹ کر دیا جب یہ سیڈ اگنا شروع ہوگا اس کی جڈ نکلے گی تو جڈ نکلتے ہی اس کو خوراک مل جائے گی کیونکہ اس کے سیڈ کے اوپر لگی ہوگی یہ کوئی بھی خوراک ہم لگاتے ہیں اگر ہم نینو بیس کو چھوڑے کوئی اور خوراک لگاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ لگی ہوگی جب ہم اس کو زمین میں سیڈ کو لگائیں گے اس کی جڈ نکلتے ہی اس کو خوراک مل جائے گی وہ پودہ شروع سے ہی ہیلدی ہونا شروع ہو جائے گا اور جب ہم پہلا اس کو فلڈ کرتے ہیں بیٹ میں اس سے بھی یہ ہے کہ یہ خوراک جلد جو ہے نا سیڈ کو ملے گی اور کوئی بھی آپ خوا دیتے ہیں آپ نائٹرو فاس دیتے ہیں ڈی اے پی دیتے ہیں پوٹاش دیتے ہیں یوریا دیتے ہیں اگر فلاڈ کرتے ہیں تو یہ اگر ہم سیڈ کو لگاتے ہیں نا تو یہ ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پر ہم ایک اکڑ کا جو بیج اس کے سیڈ کو لگاتے ہیں یہ دو بوتلیں ہوگی اس کے لیے ٹھیک ہے دو بوتلیں بنیں گی ایک لیٹر آپ زیادہ بھی بلا سکتے ہیں اس کے نقصان نہیں ہے دو بوتلیں ہوں گی ایک لیٹر کی یہ آف لیٹر کی ہے دو بوتلیں ایک لیٹر بن جائے گا تو اس میں آپ پھر پانی ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک اکڑ میں چالی سے پچاس کیجی سیڈ ڈار رہے ہیں تو ہو سکتا یہ آپ کو پورا نہ ہو اس لیے آپ اس کے ساتھ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سیڈ ٹیٹمنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں میں نے پہلے ویڈیو بنائے تھے یوٹیو پہ اس میں ہم پتہ کیا کر رہے تھے یہاں پہ تھوڑا ڈکن اس کا کھول کے نا تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن وہ پروپر سار سیڈ کو نہیں لگتا آج ہم ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کم کونٹیٹی میں سیڈ ہوتا ہے جیسے ہم بات کر لیتے ہیں سرسوں کے وہ پورے اکڑ میں ڈیٹھ سو دو کری سیڈ لگتا ہے تو اس کے لیے ہم سپری والی جو مشین ہوتی ہے اس کے میں ضرورتی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس تھوڑا سا سیڈ ہے ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کامنے سیڈ ٹیٹمنٹ کیسے کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آئیے چھوٹا سا شاور اس کو اچھی طرح سے ہاں ایک اور بات نینو بیس ہو نینو مور فروٹ ہو کوئی بھی چیز آپ کوئی بھی دوائی ہو آپ کی تو اس کو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے حل کر لینا یہ ضروری چیز ہے یہ سب سے ضروری ہے اس میں ہمیں ڈالیں گے شاور میں اور یہ تھوڑا سا ہمارا سیڈ ہے اس کی اوپر ہم شاور کریں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ کونٹی میں سیڈ ہے پچاس کے جی ہے سو کے جی ہے تو آپ جو سپری کرنے والی مشین ہوتی ہے نا یہ ہے کہ وہ اندر سے بالکل صاف ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی زیر نہ ہو اس میں آپ ڈال کے سپری بھی سیڈ کے اوپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑا فاسٹ طریقہ ہے لیکن وہ زیادہ بیچ کے لیے ڈالیں جی یہ ہے جی نینو بیس کافی ہے کافی ہے بس ٹھیک ہے کافی ہے ایکسپیرمنٹ کے لیے تو یہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ سیڈ ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں آپ اس میں ہاں گڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں گڑ تو ہوتا ہے تھوڑا چپ چپا ٹھیک ہے اس کا شیرہ بنا کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اس طرح سے نا آپ نے اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ کرنا ہے ہم اس طرح اس کو لگا رہے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ لگ گیا تو اس کے بعد آپ اس کو نا خوشک بھی کر سکتے ہیں وہ آپ اٹھپین کرتا ہے اگر آپ ایسے بھی لگا دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ خوشک کر دیں تو وہ بھی آپ کی مرضی چھٹا دینے میں تھوڑی آسانی ہوگی یہ دیکھیں نزدیک سوڑا دکھا دیں یہ دیکھیں اس طرح سا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ میرے خیال میں جو ایک لیٹر ہے نا یہ آپ کے اگر اس طرح سے آپ لگاتے ہیں تو آپ کے چالی سے پچاس کیجی بیج کے لیے بھی کافی ہے ایک لیٹر آپ کے اگر ایک اکڑ نارمل جو آپ گندم لگاتے ہیں تو اس میں پچاس کیجی سیڈ یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک لیٹر جو ہے یہ دو بوتل یہ کافی ہے ہم اصل میں یہ سیڈ ٹریٹمنٹ صرف اس چیز کا نہیں کرتے ہم ساتھ بائو بھی دیتے ہیں ایک لیٹر ہم بائو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک لیٹر ہم یہ دے دیتے ہیں ایک اکڑ کے صاحب سے اور اس میں کچھ چھیرہ ڈال دیتے ہیں کچھ ویس ڈی کمپوزر ڈال دیتے ہیں تین چار چیزوں کو مکس کر کے ہم اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے چھوٹی سی ایک انفرمیشن تھی ویڈیو تھی جو آپ تک ہم نے پہنچانی تھی تو جو بھی سیڈ آپ لگاتے ہیں ہیں کسی بھی فصل کا چاہے کماد ہے چاہے باجرا جو آپ نارم لگاتے ہیں یا اس طرح کوئی بھی کسی قسم کا فصل کا سیڈ ہے یا کوئی سبجیوں کا سیڈ ہے اس میں سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کا لے کریں یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے اور ایک احتیاطی طور پر اس کو زیادہ اچھا جرمینیٹ کرنے کے لیے سیڈ ٹریٹمنٹ ضروری ہے تو ہمارے پاس تو نینو بیس ہے اس کے علاوہ بائو ہے اس کے علاوہ ویسٹ ڈی کمپوزر بیکٹیریا ہے وہ ہم تین اور چاروں چیزیں اور گڑ کا شیرہ یہ چیزیں مکس کر کے لگا کہ ہم جو بھی فصل لگاتے ہیں اس کا سیڈ اگر آپ کھرا کے کوئی بھی نئی بھی سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ لازمی چاہیے ہوگا کہ جو فنجی سائڈ ہے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا جو زیادہ دیر سے بیج اکتا ہے جو زیادہ دیر سے بیج اکتا ہے اس میں آپ سیڈ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کو فنگس لگنے کے چانس کم ہوگی اس کا بیج کم خراب ہوگا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں پھر ملتے آگے نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ